آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں اردو کی نئی کتاب نبی جماعت کے لیے ان کا سباق ہے سرسید احمد کا اٹھار سترہ میں پیدا ہوئے اور اٹھار سترہ میں ان کا انتقال ہوئے دلی کے ایک معزز گھرانے میں سرسید اٹھار سترہ پیدا ہوئے اور اپنے زمانے کے اہل کمال سے استفادہ کیا یعنی جو بہت پڑے لکھے تھے انیس سو اور تیس میں انگریزی کی ملازمت انگریزو جمعہ جب وہ غازی پور میں اٹھار سو باسٹ میں تھے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے گنجمن قائم گی جس کا مقصد جدید علوم سے خاص طور سے سائنس کے علوم کا مطالعہ تھا اور اس علوم کو اندوستانی معام کیا گیا اس کے بعد وہ لندن بھی گیا اور محملو انگٹم انہیں کالیج ہوا پھر اس کے بعد یونیورسٹی کی شکر اندوستان کی ایک نمائی عالمی ادارہ بن گیا اور پھر انہیں اٹھار سو ٹتر میں سر کا خطاب دیا گیا اس طرح یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اردو میں ان کا بہت اہم رول ہے اور انہوں نے کئی نصر بھی لکھی ان کا مضبون یہاں پہ بحث و تقرار یہ الفاظ مانی ہے نامحذب جاہل وقت تمی تشریح دیئے جب کتے آپس میں جو کمزور ہوتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں اور جو کمزور ہوتے ہیں اس میں لوگوں نے سرسید نے سمجھایا کہ بات کیسی کرنی چاہیے محذب انداز میں یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انسان میں اختلاف ہاتھ سے دبانا نہ چاہیے لڑنا نہیں چاہیے اس کے اوپر انہوں نے اس میں بتایا غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے سرسید کی تیاری عام طور پر سنجیدہ سے بھرپور و حسی مذاقہ سارا لینے سے کترات ہیں ان کی جو خاص تیاری ہے اور یہ ساری باتیں ان سے ریلیٹیڈ ہیں اس کے بعد یہ مطالعہ اور یہ ہے آپس میں گفتگو کرتے ہیں آپس میں گفتگو ہمیشہ نرمی آہستگی اخلاق اور تحضیب کے ذہن میں معذب آدمی کسے کہتے ہیں معذب آدمی سے کہتے ہیں جو کسی مجلس میں بحث و تقرار کو نرمی آہستگی اور تحضیب بحث و مباعثے کی اب تک ایک حد تک کو ضروری ہو تاکہ جس میں معذب یا کسی وہ ہو رہی ہو ضروری اگر غلط مات آپ کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو اسی جگہ ضروری احساس دلائے جائے یہ ساری باتیں ٹھیک ہے تو یہ سرسید کے بارے میں آپ کو ویڈیو پسند آئے رہے پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرو ہمارے ساتھ جو لے رہے